کچھ گناہ اور کچھ برائیاں ایسی ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت عام ہیں اور ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں اور ایسے گناہوں کا تعلق کبیرہ گناہوں سے ہوتا ہے بڑے بڑے گناہوں سے ہوتا ہے جھوٹ اتنا زیادہ ہمارے اندر عام ہو چکا ہے کہ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے الاشراق باللہ شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے محمد وعلى آله وآصحابه اجماعین اما بعد عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اکبر الكبائر الاشراق باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین وقول الزور او قال شہادت الزور رواہو الامام البخاری رحمہ اللہ فی صحیحی قابل احترام مزرگوں نوجوان ساتھیوں ہمارے سماج اور معاشرے میں کچھ گناہ اور کچھ برائیاں ایسی ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت عام ہیں اور اتنی زیادہ عام ہے کہ ہم اور آپ اسے برائیاں بھی نہیں سمجھتے ہیں ایسے ایسے گناہ ہمارے میں اندر موجود ہیں جنہیں ہم کرتے ہیں اور دن اور رات میں ہر وقت کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہو پاتا یہ احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ یہ گناہ کہلاتے ہیں اور ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں اور ایسے گناہوں کا تعلق کبیرہ گناہوں سے ہوتا ہے بڑے بڑے گناہوں سے ہوتا ہے اور نہ سی بڑے گناہوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے بلکہ بڑے گناہوں میں بھی اس بڑے گناہوں میں بھی بڑے گناہوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے اور اس کا تعلق ہمارے اخلاق ہمارے کردار سے ہوتا ہے انہی گناہوں میں سے گناہ جو ہے وہ ہے جھوٹ جھوٹ اتنا زیادہ ہمارے اندر عام ہو چکا ہے کہ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ جھوٹ جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں اسلام کے اندر اس جھوٹ کی کیا حیثیت ہے اسلام نے اس کو کیا حیثیت دی ہے میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کے ایک روایت پڑی ہے جس کے راوی خادم رسول حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الكبائر کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے بڑے گناہ گناہوں کی بہت ساری قسمیں ہیں ایک گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ ایک کبیرہ بڑے گناہ لیکن بڑے گناہوں میں بھی بڑے گناہ ہوا کرتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے وَقَتْلُ النَّفْس اور کسی کو ناحق قتل کر دینا کسی کی جان لے لینا ناحق یہ بھی بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے والدین کا کہنا نہ ماننا ماں باپ کی نہ سننا یہ بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے لیکن چوتھی چیز کیا ذکر کی وَقَوْلُ الزُّورِ جھوڑ بولنا اَوْ قَالَ شَهَادَتُ الزُّورِ یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا شہادت الزُّورِ جھوٹی گواہی دینا دیکھیں جھوٹی گواہی دینا یا جھوڑ بولنا یہ کیا ہے اسلام میں اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے اتنا خطرناک اس کی حیثیت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے ہم اور آپ اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں کچھ گناہ ایسے جس کو ہم چلا لیتے ہیں کہ چل جاتا ہے جھوٹ کو بھی ایسے ہی ہم چلا رہے ہیں کہ چل جاتا ہے آج ہمارے پاس موبائل موجود ہے اس سے نہ جانے کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں کتنے زادے اس سے دروگوئی سے کام لیا جاتا ہے آپ دیکھئے معمولی سمجھتے ہیں ہم فون اٹھاتے ہیں کسی کا فون آیا ہے اور فون کرتا ہے کہاں پر ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کو بتانا نہیں چاہیے گھر میں موجود ہوتے ہیں آفس میں موجود ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ابھی میں آفس میں نہیں ہوں ابھی میں گھر میں نہیں ہوں حالانکہ موجود ہوتے ہیں اور اس کو چلا چل جاتا ہے یہ کیا کہتے ہیں؟ چل جاتا ہے اتنا تو معمولی ہے دیکھیں نہیں چلتا ہے کیسے نہیں چلتا آئیے حدیث رسول میں دیکھ لیتے ہیں کیوں نہیں چلتا ہے یہ حضرت عبداللہ بن عامر صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بیٹے ہوئے تھے تشریف فرماتے ہیں یہ چھوٹے تھے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے بیٹے ہوئے تھے اتنے میں میری والدہ نے مجھے آواز دی اور کیا کہا تعال اُعطی کا میری بیٹے ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی میری بیٹے ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں جب یہ سننا تھا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ جب سنا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے سوال کہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ سے پوچھا وَمَا أَرَتْيَن تُعْتِيهِ کہ تم اسے کیا دینا چاہتی ہو کس لئے بلاری اور کیا دوگی اسے تو انہوں نے فرمایا ان کی والدہ نے کہا وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا اُعْتِيهِ تَمْرَن میں انہیں ایک کجور دوں گی میں بلا اس لئے رہی ہوں کہ ایک کجور دے دوں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَمَا اِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْتِهِ شَيْعَ سُنو اگر تم اسے بلا کر کچھ نہ دیتی کچھ نہیں دیتی ان کو بلاتی اور کچھ نہیں دیتی کُتِبَتْ عَلَيْكِ كَذِبَتٌ تو یہ تمہارا فیل یہ تمہارا ایسا کرنا تمہارے خلاف ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا دیکھئے بچے کو بلا رہی ہیں کہ آجائے میرے پاس مستی کر رہا ہے کھیلائے شرارت کر رہا ہے بلا رہا ہے اپنے پاس اس لالش دے کر کہ آجاؤ میں کچھ تمہیں دیتی ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایک حجور نہ دیتی اور نہ دینا اور جب وہ آ جاتا اور آپ نہیں دیتی تو یہ تمہارے خلاف ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا اب سوچئے ذرا ایک معمولی سا جھوٹ تھا لیکن نبی ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بھی تمہارے خلاف جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے اور ہم اور آپ دن اور رات نہ جانے کتنے جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں ایک کبیرہ گناہ ہو کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ عام کر رہے ہیں اور یہی جھوٹ کا اثر ہے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جھوٹ تمہیں برائی کی طرف ہی لے جائے گا اور ہماری بدعامالیہ جو ہیں ہمارے اندر جو بدعامالیہ ہیں اس کا بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ہم جھوٹ کو نہیں چوڑ رہے معمولی بھی نہ سمجھے ایک چھوٹی سی بات بھی اگر جھوٹ ہے تو وہ جھوٹ ہی رہے گی اور جھوٹ کسے کہتے ہیں علماء اکرام نے لکھا ہے کسی چیز کے بارے میں بیان کرنا حقیقت کے برخلاف جو چیز جیسی نہیں ہے جس طرح سے وہ چیز ہے حقیقت اس طرح کی ہے اس کے خلاف اگر ہم کوئی چیز بیان کرتے ہیں یہ جھوٹ کہلاتا ہے کسی شاعر نے بڑی اچھی تعریف کی ہے کہ سچ اگر گھٹے یا بڑھے تو وہ سچ ہی نہ رہے سچ اگر گھٹے یا بڑھے تو سچ ہی نہ رہے اور جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں سچ اگر اتنا ہے تو وہ سچ رہے گا اس میں ذرا سا بڑھا دیا جائے تو جھوٹ ہو جاتا ہے اور سچ میں کچھ گھٹا دیا جائے تو وہ جھوٹ ہو جاتا ہے اور جھوٹ چاہے اتنا ہو چاہے اتنا ہو وہ جھوٹ ہی رہتا ہے لہٰذا ہمیں اس گناہ کو بھی سمجھنا چاہئے اور یہ گناہ ہمیں صرف برائیوں کی طرف لے جاتا ہے کبھی بھی جھوٹے شکن نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اِیَاكُمْ وَالْكَذِبِ جھوٹ سے بچو کیوں؟ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَحْدِي إِلَى الْفُجُورِ اس لیے کہ یہ جھوٹ تمہیں کہاں لے جائے گا؟ فجور کی طرف لے جائے گا ایک جھوٹ بولتا ہے انسان تو اس ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لئے ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں ہزاروں گناہ کرنے پڑتے ہیں فَإِنَّ الْفُجُورِ يَحْدِي إِلَى الْنَّارِ اور یہ نافرمان یا یہ برائیہ تمہیں نار کی طرف لے جائیں گی آگ کی طرف لے جائیں گی لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ کو معمولی نہ سمجھے جتنا ممکن ہو سکے ہم اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں ہور بولنے ہی کوشش نہ کریں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ جیسے محلق گناہ سے ناح صحیح محفوظ فرمائے جھوٹ سے بچنے کیا ہمیں توفیق اتا فرمائے رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم جب تک جییں ایمان اسلام اور عمال سالحہ پر جیے جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام اور عمال سالحہ پر ہو آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین موسیقی